نحمد و نصلی اللہ رسولہ الكریم کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ میں ملک میں موجود نہیں تھا اور کوشش کے باوجود حرمین شریفین سے پروگرام کرنا ذرا دشوار اور ناممکن محسوس ہوا کیونکہ وہاں کی مصرفیات کا کچھ اپنا ہی تقاضی ہوتا ہے اور کچھ مصرفیات کی نوحیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس طرح کسی جگہ بیٹھ کر پروگرام کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے آج حسب معمول آپ ادرات کے طویل سوالات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو تازہ ترین سوالات آئے ہیں میں پہلے وہ پیش کیے دیتا ہوں اور آج ذرا ان سوالوں کے جوابات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے پھر اس سے پہلے کہ کچھ تازہ سوالات اور پھر اس سے پہلے گزشتہ اتوار کے جو سوالات ہیں جتنے بھی سوالات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پرائز بانڈ خریدنا صحیح ہے یا غلط ہے اس کا جواب یہ ہے پرائز بانڈ کی خرید و فروض شرعان ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اگر کسی نے پرائز بانڈ پر اپنے رقم لگا لی ہو تو جتنی اصل رقم لگی ہوئی ہے وہ اصل رقم وصول کرنا اور استعمال کرنا تو جائز ہے مگر اس کے اوپر جو انعام اگر کسی کا نکلے تو وہ انعامی رقم شرعان سود کے زمرے میں آتی ہے اس لیے وہ انعام والی رقم وصول کرنا اور استعمال کرنا شرعان حرام ہے بلا نیت سباب صدقہ کر دینا لازم ہے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہے فاتحہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ یا جب وہ فارغ ہو جائے یا بالکل نہیں پڑھنا اس کی وضاعت فکروں سے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت نہیں پڑھی جائے گی ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک اشتہار ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے لوگ فارغ ہو گئے تو تین دن بعد ایک گاؤں والا شخص آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور رونے لگا اور سورہ نساء کی یہ آیت جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور اللہ تعالی سے معافی چاہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے معافی چاہیں یہ آیت تلاوت کرنے لگا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں اس وقت جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے یہ آواز آئی قد غفر لک یعنی مغفرت تمہاری کر دی گئی ہے یہ ایک اشتہار ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں کئی سارے حضرات محدثین اور حضرات مفسرین کرام نے یہ واقعہ بعین ہی اسی طرح نقل کیا ہے چنانچہ ات مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن کے اندر سورہ نساء کی جو آیت نمبر چونسٹھ جس کے بارے میں آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے سیکسٹی فور اس آیت کے تاہت یہ واقعہ بھی اسی طریقے سے نقل کیا گیا ہے اور تفسیر معرف القرآن میں یہ واقعہ بحر محیط کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے لہٰذا کئی روایات حادیث اور کئی روایات تفسیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے ایک سوال یہ ہے کہ درست قرآن ون پر ایک اشتہار نظرِ بد کا اثر اور اس کا علاج کے عنوان سے لگا ہوا ہے جس میں حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیہ نے سحل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تا کتنا خوبصورت جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا اس پر سحل رضی اللہ تعالیٰ دھڑام سے گر پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں ختل کرتا ہے تم نے ان کو خوبصورت دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہیں دی اب ان کے لئے غسل کرو چنانچہ عامر بن ربیہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ کونیاں دونوں گھٹنے پاؤں کے اطراف اور تہبند کا اندرونی حصہ ایک برطن میں دھویا پھر یہ سارا پانی سحل کے اوپر ڈال دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہوئی سنن نسائی سوال یہ ہے کہ اس میں تہبند سے کیا مراد ہے تہبند سے مراد یہ پرانی اردو کا لفظ ہے تو بلکل واضح ہے داخل ازار یعنی شلوار کا شرمگاہ کا یعنی داخلی حصہ جو ہے شلوار کا اندر کا جو حصہ ہے زیر ناف کا جو جسم کا سطر کا کول ہوں کا جو حصہ ہے وہ مراد ہے اور یہ روایت مشکات وغیرہ کے اندر سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے اور پھر ساتھ نے یہ فرمائے یعنی یہی بات تو اسی طرح اشتہار کے اندر ڈکھی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام انعذاق کو دھویا اور اس کا جو پانی تھا وہ ان کے اوپر ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ بلکل صحیح ہو کر کے آگئے اسی بنیاد پر حضرات فقہہ کرام اور حضرات محدثین کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے نظر لگنا حق ہے نظر کا لگنا بالکل حق ہے اگر کسی کی نظر لگ جائے اور شک ہو کہ شاید فلان شخص کی نظر لگی ہے تو اس کی یہ آزا وغیرہ دھو کر اس کا پانی اس کے اوپر ڈالنا چاہیے چھڑکنا چاہیے اس طرح سے چھینٹیں مارنے چاہیے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقہ علاج سے شفاہ عطا فرمائیں گے ایک سوال پوچھا گیا ہے کیا سگرٹ کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں سگرٹ کا اور تمباکو کا جو استعمال ہے یہ مباہ ہے مباہ سے مراد یہ ہے کہ حرام اس کو نہیں کہا جائے گا جائز ہے مگر مقروع تنزیحی ہے خلاف اولا ہے اور جب خلاف اولا اور مقروع تنزیحی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بہتر یہ کہ یہ کام نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کے آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا اس کے آمدنی ناجائز نہیں ہوگی غلط نہیں ہوگی آمدنی اس کی حلال ہوگی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ کچھ اشتہار لینے پڑتے ہیں پھر ان کے ریٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے اس بارے میں ذرا تحقیق کر کے بتائیں کہ یہ شریع لحاظ سے درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں جو ویب سائٹ آپ نے بتائیے اگر تو اشتہار حلال اور صحیح اور جائز پروڈکشن کے ہیں تو پھر تو اشتہار بھی جائز اور اس کی اشتہار کے ریٹائزمنٹ کرنا بھی جائز اور اس کی آمدنی بھی جائز اور اگر کسی ناجائز چیز کا اشتہار ہے یا ناجائز طریقے خرید و فروخت کا اشتہار ہے تو پھر وہ ناجائز ہیں اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے محمد اجمل خان صاحب نے رحیمیال خان سے پوچھا ہے کہ موجودہ جمہوریت کیا ہے اور خلافت کیا ہے اور آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں ووٹ دینا چاہیے کیا اس موجودہ نظام کو خلافت اور شریعت میں ڈھالا جا سکتا ہے یا کہیں اس نظام سے ہم خلافت کو تو نہیں چھوڑ گئے اس پر ذرا تفصیل درکار ہے میں آج کی اس نشست میں اور اس مختصر جوابات دیے جانے والی اس نشست میں جبکہ سوالات کا ایک بہت طویل سلسلہ ہے تفصیلی جواب دینے کا متحمل تو نہیں ہوں البتہ ایک بات بتایا دیتا ہوں کہ مغربی جمہوریت کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت کی نظر میں مغربی جمہوریت تو شرحن نہ جائے البتہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت رائے جائے یہ خالص معنی میں مغربی جمہوریت نہیں ہے کچھ چیزیں وہاں کی جمہوریت کیلئے گئی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر اسلام کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کے اندر ہیں مثلا جمہوریت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ قوت نافذہ قوت حاکمہ اللہ رب العزت کے بجائے عوام الناس سرچشمہ قوت ہوں گے اور عوام الناس کو جبکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں یہ بات درج ہے کہ قرآن سنت سپریم لا ہے اور اللہ رب العزت کی اصل حکومت ہے اور اللہ ہی کا قانون اور حکم لاغو ہوگا تو آپ خود بتا دیجئے کہ وہ جو جمہوریت کا مغربی کونسیپٹ ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ہاں اس میں بہت ساری خرابییں بھی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس سلسلے میں پولانا مفتی محمد عثمانی صاحب مدزلیم کے کتاب اسلام اور سیاسی نظریات تو اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے کسی وقت تفصیل سے مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں ارز کروں گا مختصرا یہ بات بتا دی کہ خالص مغربی جمہوریت ٹھیٹ مغربی جمہوریت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے البتہ اگر اس جمہوریت کے اندر عوام الناس سے انتظامی یا آراء لینے کی حد تک کی بات کی جائے بلکہ اس میں بھی جمہوریت کے اندر کچھ اہلِ رائے افراد اہلِ بصیرت افراد سے رائے لینے کا اس انداز کا اگر تصور جمہوریت ہو تو وہ شرعن منافع نظام قرآن و سنت نہیں ہے باقی اصل نظام آئیڈیل نظام یقینا خلافت کا نظام میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا تجھ پر افسوس یہ کیا ہے اس شخص نے ارز کیا کہ میں نے بیماری کے علاج کی وجہ سے یہ پہنا ہوا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا اس کو اتار دے کیونکہ اگر اس حالت میں تجھے موت آگئی تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا آپ اس کی تصدیق فرما دیں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بات درست ہے یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے انیس ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر یہ روایت ہے یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے روایت کے الفاظ یہ ہے کہ انہ نبی صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ پر دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کڑا ہے اور وہ تامبے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے تو یہی بتایا انہیں کہ یہ تامبے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیتل کا تو فرمایا کہ اس کو پھینک دو چنانچہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکنے ہی کا حکم دیا اور پیتل کا وہ کڑا پہننے کی حالت میں فرمائے کہ یہ اگر تم پہنے رکھو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے دراصل حضرات مخدسین اور شرح نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کے اندر یہ بات اور یہ عقیدہ اور یہ تصور رکھنا کہ بیماری کا علاج اس سے ہوگا یا میں بیمار ہوں اور اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل ہی شرعان ناجائز عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے بیماری کی شفاہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور مرد کے لیے ظاہر ہے کہ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی یا کڑا وغیرہ پہننا تو استعمال کرنا شرعان جائز نہیں ہے حاجی محمد صاحب نے وزیر ساجی محمد نور وزیرستانی صاحب نے ابو زابی سے پوچھا ہے ایک عورت کے پاس ساڑھے تین تولہ سونا دس سے بیس جوڑے کپڑے اور سال بھر دو ہزار سے لے کر دس ہزار تک نقد رقم ہے تو کیا اس پر قربانی اور زکاة واجب ہوگی یا نہیں جی ہاں جو آپ نے صورت لکھی ہے اس میں زکاة اور قربانی دونوں واجب ہیں ایک سوال پوچھا گیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کا شریع طریقہ کار کیا ہے شریع طریقہ کار یہی ہے کہ تین شرائط ہیں پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے دوسری شرط یہ ہے گواہ ہونے چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب وہ قبول کرے اور اگر لڑکی کے لیے یہ ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری اور بعض صورتوں میں بہتر ہے کہ وہ اپنے والد یعنی اپنے ولی یہ نکاح کی اجازت اور ان کو اعتماد میں لے کر کے نکاح کرے خاص طور پر اگر لڑکی غیر کفوں میں نکاح کر رہی ہے غیر کفوں سے مراد یہ کہ اپنے ہمپلہ سے اگر وہ نکاح نہیں کر رہی غیر رشتہ دار سے یا کسی اور سے مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جو عالیمہ ہے فاضرہ ہے اور وہ بالکل کوئی دنیا دار قسم کا آدمی ہے اس سے اگر نکاح کر رہی ہے تو پھر باپ کو اعتماد میں لینا اور باپ کی اجازت لینا ضروری ہے یہ سب شرائط ہیں اور بہتر یہ کہ نکاح شریعت کے مطابق مسجد کے اندر کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور خلاف شریعت امور سے احتراز کیا جائے علاہ مصطفی صاحب نے مدینہ منورہ سے پوچھا ہے کہ بیوی کے پاس جو سونے کی چیزیں ہوتی یا کبھی میں کوئی سونے کی چیزیں وغیرہ لاکر کے دے دیتا ہوں تو کیا اس کی زکاة میں اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہوں ظاہر ہے کہ بیوی کا اپنا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے میں ایک تو اپنی زکاة ادا کرتا اور ان کی بھی کیا لازمی ہے کہ بیوی خود زکاة ادا کرے یا میں ان کو رقم دے کر وہ خود ادا کرے آپ رہنمائی فرمائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے یا اپنے طور پر آپ جیسے ان کے لیے بہت اور بہت سارے کام کرتے ہیں تو زکاة بھی آپ ان کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں اس میں شاران کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ زکاة دے دیں آپ ان کی طرف سے زکاة ادا کریں وہ آپ کو عمر کریں اجازت دیں اور آپ زکاة ادا کریں شاران بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر ازان دینا کیسے اجائز ہے یا نہیں ہے دفن کے بعد قبر پر جو ازان دینے کا طریقہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم حادث سنت رسول صحابہ تعبین احمد مشتہدین صرف صالحین کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے لہذا یہ تو مہد رسم ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے داڑھی کم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے ایک مشت سے کم کرنا تو جائز نہیں ہے البتہ داڑھی ہر طرف سے مٹھی میں لے کر کے ایک مشت کے بعد ایک مشت سے زیادہ جتنے بال ہیں ان کو کاٹنا جائز ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جیسا کہ طریقہ موجود ہے داڑھی کی شریح حیثیت پاہلانا قاری تیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں آپ تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں ایک مشت سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں بلکہ کاٹنا چاہیے بہتر ہیں اور ایک مجھ سے کم کرنا یہ درست نہیں ہے مسجد میں دوسری صف میں پلر ہے وہاں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور اگر صف بھر جائے اور پلر کی جگہ میں کوئی کھڑا نہ ہو بلکہ تیسری صف میں کھڑا ہو جائے تو نماز میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا نہیں نماز میں تو اس سے کوئی خلل نہیں آئے گا البتہ نماز تو شرن ہو جائے گی باہر صورت نماز ہو جائے گی البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے جو ستون والی صفے وہاں پر نماز نہ پڑھی جائے بلکہ اس کے بعد والی جو بغیر پلر والی جو صفے وہاں پر صف بان دی جائے اور صف وہاں پر بنائی جائے لیکن ظاہر ہے کہ اگر جگہ کی کمی ہے یا مسجد چھوٹی ہے یا مسجد بڑی ہے افراد زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر بھی ستونوں کے درمیان میں بھی صف بانا سکتے ہیں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو پیر عثمان کے پاس جا کر علاج کر سکتا ہے یا نہیں میں تو نہیں جانتا کہ یہ پیر عثمان کون ہے اتنی بات البتہ بتایا دیتا ہوں کہ متبع سنت شریعت کے مطابق اگر کوئی وظیفہ وہ بتاتے ہیں اور قرآن سنت کے مطابق اور خود وہ متبع سنت ہیں صحیح العقیدہ ہیں تو پھر جا سکتے ہیں ورنہ ان کے پاس جانا جائز نہیں ہوگا مفتی صاحب یہ جو پیکنگ والے گھٹکے آتے ہیں جیسے پانپراک اور جیم وغیرہ بنانا یہ بنانا کیسا ہے دیکھیں بعض گھٹکے جو ہیں ان پر تو قانون پابندی ہے خصوصا وہ گھٹکے جو عام طور پر گھروں میں لوگ خود بنا کر کے اس کی سپلائی کرتے تو یہ منع ہوتے ہیں قانون منع ہے لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے البتہ جو پیکنگ والے جو گھٹکے جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اگر قانون اس پر پابندی نہیں ہے تو پھر تو جائز ہے ان کو بیچ سکتے ہیں ہاں ایک بات یہ ضروری ہے کہ اگر مزیر صحت اشیاء اس کے اندر ہوں ایسے اجزاء ہوں کہ جس سے صحت پر نقصان ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کا بیچنا خلاف افضل خلاف تقوی خلاف اولا ہے تاہم اگر کوئی اس کو خریدتا یا بیچتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا ہاں مزیر صحت اشیاء کو بیچنے اور خریدنے سے احتراز کرنا بہتر ہوتا ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارا تعلق فلا مکتبے سے ہے لاعلمی میں میرے والدین نے میری بہن کے شادی چاچی کے بھائی سے کر دی جو فلا مسلک سے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ پرسنل کے اندر پوچھیں اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرقہ وارانہ سوالات نہ پوچھے جائیں امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں بلکہ اس سوال کے آخر میں یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ یہ نکاہ درست ہے یہ نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ کوئی جماعت آپ ان کے پیچھے لگا دیں بہنوئی کے ہم انگلین میں رہتے ہیں تو بھائی وہیں پر رہتے ہوئے کچھ اللہ والوں سے کچھ نیک لوگوں سے کچھ تقویدار لوگوں سے ان کی ملاقات کرائی جائے ان کی مجالس کے اندر ان کو بٹھایا جائے اور اچھی مجالس کے اندر ان کی صحبت کرائی جائے ان کو لے جائے جائے اچھا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا جائے مطالعہ قرآن کی ترغیب دی جائے کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں ان کو بیٹھنے پر آمادہ کیا جائے جو اللہ والے ہوں اصحابِ تقویدار ہوں کچھ تبلیغ کے لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرمائیں گے ایک سوال ہے کہ میرے بھائی نیشنل بینک میں ملازمت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے پتہ نہیں یہ حلال ہے یا رہا وہ دوسری نوکلی کے لیے ہل وقت کوشش کرتا رہتا ہے کیا ان کی نوکلی حلال ہے یا رہا اگر تو سود کی لکھت پڑھت وغیرہ کی نوکلی ہے تو پھر تو یہ نوکلی ناجائز ہے مثلا کیشیئر کی نوکلی ہے لکھنا پڑھنا ان کا اگر سودی ہے تو اس قسم کی ملازمت بھی ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے اور اگر وہ اس طرح کی ملازمت نہیں ہے بلکہ ٹی مین ہے گارڈ ہے چوکیدار ہے ڈرائیور ہے اگر اس طرح کی نوکلی ہے چونکہ اس کا تعلق سود کے لکھت پڑھت کے ساتھ گواہ برنے کے ساتھ اور سود پر براہ راست تعاون کرنے کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ایسی ملازمت کی گنجائش ہے اب آپ نے جن کی نوکلی کا پوچھا ہے تو دیکھ لیا جائے کہ ان کی نوکلی کس قسم کی ہے اگر تو لکھت پڑھت وغیرہ کی نوکلی ہے تو پھر ناجائز ہے اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے اگر کسی کی فوتگی ہو تو اس کو فوراں غسل دینا چاہیے یا تاخیر بھی کر سکتے ہیں مثلا رات کو فوت ہوتا ہے تو غسل صبح دیا جائے یا رات کو پہلی تو کوشش یہ کرنے چاہیے تجریز و تکفین سب کاموں کے اندر جلد سے جلد کام کرنا چاہیے یعنی غسل بھی جلدی دیا جائے اور تجریز و تکفین کے ساتھ جنازہ بھی جلدی پڑھا جائے اور تدفین بھی جلدی کی جائے اور اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ ہو کہ جلدی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہ غسل پہلے دے دیا جائے پھر نماز جنازہ بعد میں غسل فوراں دے جانا چاہیے جیسا کہ پوچھا ہے کہ رات کو فوت ہوتا ہے تو غسل کیا رات ہی کو دے دیا جائے یا صبح کو دیا جائے تو پھر رات ہی کو دیا جائے صبح کو نہیں جتنا جلد سے جلد دیا جائے اتنا بہتر ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ رمضان میں ایک قرض کا عجر ستر نمازوں کا ملتا ہے ایک فرض کا عجر ستر نمازوں کا ملتا ہے اور حرم شریف میں ایک لاکھ کے برابر کیا ہم اپنی قضاء عمری رمضان میں یا حرم میں ایک دن کی پڑھیں گے تو وہ ایک نماز کی قضاء ہوگی یا ستر نمازوں کی ہمارے گھر کے قریب درس میں بتایا کہ ان موقعوں پر اپنی قضاء پڑھیں زیادہ پلیز اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں رمضان میں ایک فرض کا جو عجر ہے وہ ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے اور حرم شریف میں ایک لاکھ کے برابر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں تو ایک نماز آپ پڑھ لیں گے تو گویا کہ ایک لاکھ نمازیں ادا ہو جائیں گی اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہی جو ایک نماز کا عجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے اس کے اندر quality اور اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی نمازوں کے replacement ہو جائے گا نہیں باقی نمازیں اگر چھوڑی ہوئی ہیں تو ان کی قضاء کرنا لازم ہے جب تک ان نمازوں کی قضاء ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ان نمازوں کا فریضہ آپ کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا اگر کوئی شخص رکوع میں امام کے ساتھ آ کر شریک ہوتا ہے جیسے وہ نیت بان کر رکوع میں جائے امام سب رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں شخص کی یہ رکعات ہو گئی نہیں اگر تو اللہ اکبر کہہ کر ذرا سا بھی وہ یعنی جھکیں اور ایک لمحے کے لیے بھی امام کو رکوع میں پا لے یہاں تک کہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی پا لے قیام کی حالت میں امام اٹھ رہا تھا اٹھتی ہوئی حالت میں بھی اگر پا لے تب بھی اس کے اقتداء درست ہوگی اور وہ اس رکعات کو پانے والا سمجھا جائے گا ہاں اگر یہ اس نے اللہ اکبر کیا اور امام بلکل سیدھا کھڑا ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ انہنا یعنی جھکنا پایا نہیں گیا تو پھر ایسی صورت میں رکعات اس کو نہیں ملی سونا کسی کے بعد رکھ کر اس سے کچھ پیسے لے لے پھر جب اس کے پاس سے سونا لینا جائے تو اس کو ان پیسز زیادہ پیسے دے کر سونا لے تو یہ کیسا ہے ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری اگر ایک سانس میں تین طلاق میں بول دیں تو کیا طلاق ہو جائے گی جی ہاں ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں نکاح ختم ہو جاتا ہے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے چاروں اماموں کا یہی مسئلہ ہے ایک سوال موچا گیا ہے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا گناہ تو نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے فضول بات ہے اس طرح کا تصور رکھنا کہ رات میں یا مغرب میں یا شام میں جھاڑو نہیں لگا سکتے غلط بات ہے میں عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہوں اپنے مرہوم والدین کے نام تو ان کے لئے مسجد عائشہ مقات کے طور پر جا کے حرام بان سکتے نہیں جی ہاں بالکل بان سکتے اس میں کوئی حرج نہیں بارش میں دعا قبول ہوتی ہے یا بارش میں کھڑے ہو کر دعا قبول ہوتی ہے جی ہاں جس وقت بارش ہو رہی ہو تو بارش کے وقت دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حادث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کالر والے کپڑے پہننا کیسا ہے بلکل صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ صلاحہ کا یہ طریقہ نہیں ہے بزرگوں کا صلاحہ وقت کے جو صلاحہ ہیں ان کے مطابق اگر لباس پہنے کوئی تو زیادہ بہتر ہے باقی اگر کوئی کالر والے کپڑے پہنتا ہے تو وہ بلکل گناہگار نہیں ہے خواتین کے لیے مصنوعی انگوٹھی پہننا جائے جائے یا نہیں خواتین سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی پہننے سے احتراز کریں یعنی سونے اور چاندی کی وہ انگوٹھی پہنیں سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات کی جو انگوٹھی ہوتی ہے اس سے ان کو احتراز کرنا چاہیے ایک بیوی نے غصے کی حالت میں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا شوہر نے کہا لے لو تو اس سے طلاق ہو جائے گی دیکھیں اگر تو مطالبہ طلاق کا چل رہا ہے اور اس نے کہا طلاق کا مطالبہ کیا طلاق دے دو اور شوہر نے کہا کہ لے لو تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی یہ ایک مسئلہ قفیت المفتی جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو دو کے اندر بھی موجود ہے تفصیل کے لئے آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں 21 دن کا پیکج ہے جس میں سے 8 دن ہم مدینہ میں اور بقیہ 12 دن مکہ میں رہیں گے سوال یہ ہے کہ ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز جب آپ امام کے بیچے ہوں گے تو پوری نماز امام کے علاوہ ہوں گے دونوں جگہوں پر آپ قصر نماز پڑھیں گے سندھ کی زمینوں پر عشر ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے کافی علماء سے سنے کہ سندھ کی زمین مفتوحہ ہے اور مفتوحہ زمین پر عشر واجب نہیں ہوتا اور علماء کی رائے اس کے مطالب کیا ہے اور علماء کی رائے اس کے مطالب کیا ہے دیکھیں جو زمینیں پاکستان بننے کے بعد آباد ہوئیں وہ سب عشری ہیں پاکستان بننے کے بعد جو زمینوں جو پہلے سے آباد ہیں ان میں سے صرف وہ خراجی ہیں جو کسی غیر مسلم کے قبضے میں رہی ہو یا کسی مسلمان نے انہیں کسی غیر مسلم سے خریدہ ہو تو جو زمین پاکستان بننے کے بعد آباد ہوئی ہیں وہ سب عشری ہیں اور ان پر عشر آئے گا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سٹرابری کا کھانا کیسا ہے ایک عالم سے سنے کہ یہ زقوم ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے آپ نے جس سے سنے وہ غلط سنے سٹرابری پھل ہے اللہ کی نعمت ہے بلکل جائز ہے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی عرص کی بات نہیں باقی یہ کہ یہ جہنمیوں کی غزہ ہے یا زقوم ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آگئی اور کس نے یہ بات نکال دی جہنمیوں کی غزہ اتنی لذیذ اور اتنی ڈیلیشیز فود اور اتنا اچھا فروٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تیہ کرنا کہ یہ زقوم ہی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کی بات سوچنا بغیر دلیل کے اور خامخہ اپنی جانب سے تفردات پیدا کرنے کا شوق کہا جا سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات شرعن درست نہیں ہے بلکہ قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی و تجرباتی من الرزق احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کی پاک کی ہوئی جائز اور حلال کی ہوئی زینت کو اور رزق میں سے تجرب اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے اللہ نے جس کو حلال قرار دیا شریعت نے جس کو حلال قرار دیا اس کو کون حرام قرار دے سکتا ہے یک طرفہ عدالتی خلا کا کیا حکم ہے کہ جب شہر عدالت میں جائے اور نہ تعلق دینا چاہتا ہوں عام طور پر جو عدالتی خلا یک طرفہ ہوتا ہے اور ایک طرف سن کر کے خلا کر دیا جاتا ہے تو یہ خلا درست نہیں ہوتا شرعن خلا کے منعقد ہونے کے لیے چاروں اماموں کے نزدیک جیسے کہ صاحب مبسوط نے علامہ سرخصی رحمت اللہ نے اس کی وضاعت کی ہے کہ خلا کے لیے دونوں یعنی شوہر بیوی دونوں کی رضا مندی شرط ہے تو شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلا درست نہیں ہوگا اصولی مسئلہ یہ ہے تاہم یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بات جو کہیے کہ شوہر عدالت نہ جائے تو عدالت نہ جائے اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عدالتی خلا ہے بلکہ اس کو نوٹس ملا نہیں ملا کیا ہوا کیا نہیں ہوا خلا کے بارے میں جو خلا کا فیصلہ ہوا ہے اس کے پیپر آپ بھیجیں بعض اوقات اس میں شرعی ریزن پایا جاتا ہے تو وہ بطور خلا کے درست نہیں ہوتا بطور تنسیخ نکاح کے درست ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایک پکی اور پرمنٹ بات نہیں کہی جا سکتی جو خلا کا معاملہ اس کے پیپر بھیجے جائیں اس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں کوئی جواب دیا جا سکتا ہے کیا بورٹ پر مارکر وغیرہ سے حدیث پاک لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو مٹاتے ہیں اس کی بحرمتی تو نہیں ہوتی اسی طرح ہم حدیث پاک یا اس کا مفہوم لکھ کر کسی کو میسج کر دیتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں کیا ایسا کرنا گناہ ہے دیکھیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو مٹا سکتے ہیں یعنی اگر موبائل وغیرہ میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کو تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق بلیک بورٹ وغیرہ سائن بورٹ وغیرہ پر آپ لکھتے ہیں چوک وغیرہ سے یا اسی طرح مار کر وغیرہ سے تو اس کا جو برادہ ہے یعنی جو اس کا بچہ ہوئے ذرات ہیں اس کو زمین پر نہیں گرنے دینا چاہیے بلکہ اس کو الگ کسی کپڑے وغیرہ کے اندر جمع کر کے کسی جگہ دفنانا چاہیے کہ عدب کا یہی تقاضہ ہے نصرین یوسف صاحب نے پوچھا ہے جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو میں نے سنایا کہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا جسم اس کے خون سے نہ نہا جائے میں نے یہ فیس بک پر پڑھا ہے کیا یہ درست ہے توبہ قبول ہونے کے بارے میں تو یہ بات کہنا غلط ہے البتہ یہ بات پہلے ظاہر ہے کہ سمجھنی چاہیے کہ خود زنا یا بدکاری کرنا حرام ہے ناجائز ہے اور سخترین گناہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور اگر کوئی کرے تو ان پر شرعن واجب ہے کہ وہ توبہ کریں گڑ گڑائیں اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگیں اور امید ہے کہ اللہ رب العزت سے اس طریقے سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کیا جائے گا تو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے باقی خون سے نہانے والی جو بات ہے یہ شرعن اس طرح سے لازم اور درست نہیں ہے عثمان صاحب نے مسقط سے پوچھا کیا میں اپنے نیٹ سے وائی فائی دوسروں کو دے سکتا ہوں یا کمپنی سے اجازت لینی ہوگی اگر تو وہ نیٹ کمپنی کی طرف سے ہے تو پھر تو آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے اور کمپنی سے اجازت لینا ضروری ہے آپ کا ذاتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب نے ٹنڈو علیہ یار سے پوچھا مجھے صلات حاجت کا طریقہ بتا دیں کہ کیسے اور کب پڑھ سکتے ہیں جیسے عام نفل پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی ہوگا عام نفل نمازوں کی طرح دو رکاب نفل پڑھیں اور نماز سے فارح ہو کر سورہ فاتحہ دلوشری پڑھ کر کے کوئی بھی دعا کریں اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے لَا إِلَّهِ اللَّهِ 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 وَالْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ اَسْحَلُكَ مُجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَذَاءِ مَمَمَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْرِتِ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اسْمِ لَا تَدَعْ لِذَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَ وَهَمَّنْ إِلَّا قَرَّزْتَ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَرِضًا إِلَّا قَزَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کئی حادیث کے اندر یہ دعا بھی آئیے تو یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد جو حاجت ہو درست قرآن کی طرف سے ایک اشتہار لگایا گیا ہے میں نے اس کے زمن میں بھی بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ سور قلم کی آخری دعایتیں وہ پڑھ کر کے بھی دم کرنے اور پانی پینے سے نظرِ بد کا علاج ہو جاتا ہے آفرین خان نے پوچھا جو سفید پوش ہوئے وہ کیا کرے اپنی زندگی کو کس طرح بہتر کرے اپنی اولاد کو کیسے تعلیم دے اللہ سے مانگے رزق میں فراوانی اور کشادگی کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کا احتمام کرے اور پیسے کا زیادہ آنا اختیار میں نہیں ہے اخراجات کم کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو عیش عشرت کو چھوڑ کر کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے اور کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالنا یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ اس میں ترقی اور برکت دیں گے ناصر بلوج صاحب نے پوچھا ندر بد اگر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے ان کے جوابات دے چکا ہوں وسیم احمد صاحب نے چائنہ سے پوچھا کیا کسی غیر مسلم رڑکی سے مباشرت کرنے سے غسل اتر جاتا ہے میں نے سنایا کہ اگر کسی غیر مسلم سے مباشرت کیا جائے ازدواجی تعلق تو وہ پاک نہیں ہوتا یہ درست ہے یہ غلط ہے پہلی بات تو یہ کہ غیر مسلم رڑکی سے اگر اس طرح کا تعلق رکھنے یہ تعلقی حرام ہے تو زنا ہے اور بدکاری ہے اور زنا اور بدکاری ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اگر غیر مسلم رڑکی اور اس سے نکاح کیا ہوا ہے تو اگر اہل کتاب ہے تو تو نکاح ہو سکتا اہل کتاب کے علاوہ ہے تو تو نکاح ہی نہیں ہے وہ بھی زنا ہے تو غسل کرنا یا نہ کرنا تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ تعلقی حرام ہے اس کے بارے میں پوچھنا اور سوچنا چاہیے تاہم اگر کسی نے یہ غلط حرکت کر ہی دیئے تو پھر وہ غسل کرے غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے غسل کرے گا تو غسل کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا ماریا رزاق نے خانپور سے پوچھا ہے کلر لینس لگانا اور بالوں میں وگ لگانا جائز ہے یا نہیں کیا یہ اللہ کی بنائیوئے چیزوں میں تبدیلی نہیں ہے کلر لینس سے آنکھوں کا کلر اور وگ سے بالوں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے نہیں کلر لینس لگانا تو شران جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور جہاں تک بالوں کا تعلق ہے اگر یہ بال انسان کے ہیں تو انہیں لگانا جائز نہیں اسی طرح اگر خنزیر کے ہوں تب بھی ناجائز ہے البتہ اس کے علاوہ کسی جانور کے ہوں یا مسنوعی بال جیسا کے ہوتے ہیں مسنوعی بالوں تو انہیں استعمال کرنے کی بنجائش ہے لگا سکتے ہیں میرے چار بچے ہیں بہت اچھا پڑھنے والے لیکن اب ان کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے کیونکہ میں ان کی فیس پے نہیں کر پائی کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے ہمارے ملک میں جو ہم لوگ کو کوئی کام کرنے کے لیے ہیلپ کریں دل سے دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے آپ بھی اللہ سے مانگیں اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا خلیل حیسمی صاحب نے کوئی ہاتھ سے پوچھا ہے محترم مفتی صاحب موبائل سے تلاوت اور مسنون دعائیں پڑھنا کیسا ہے اور موبائل سے دیکھ کر تلاوت کرنے پر وضو ضروری ہے یا نہیں موبائل سے تلاوت کرنا مسنون دعائیں پڑھنا ڈانلوڈ کرنا شاران بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور موبائل سے دیکھ کر تلاوت کرنے پر وضو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے بغیر وضو کے بھی آپ موبائل سے دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں سعادیہ رشید صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے بھائی عورت کو رکو کیسے کرنا چاہیے رکو کا طریقہ بتا دیں عورت کو رکو تو جس طرح مرد کرتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے البتہ سجدے کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ سجدہ جس طرح مرد حضرات کرتے ہیں کہ وہ اپنے کوہان کو اپنے پچھلے حصے کو اٹھا کر کے سجدہ کیا کرتے ہیں خواتین اس طرح سے سجدہ نہیں کریں گی بلکہ اپنے دونوں پیر ایک طرف نکال کر زمین کے ساتھ چپک کر اپنے جسم کو سمیٹ کر کے سجدہ کریں گی عام طور پر جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی حدیث کے اندر عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا فرق بیان کیا گیا ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی کی روایت اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی روایات موجود ہیں تفصیل کے لیے ان روایتوں کا مطالعہ کریں ان روایتوں کے اندر عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ بیان کیا گیا اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے یہ پوچھا گیا ہے ایک اور سوال کہ سٹرابری کھانا جائز ہے یا نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سٹرابری کا کھانا یہ جہنمیوں کی غزہ ہے بلکہ غلط بات کہتے ہیں کچھ لوگوں کو تفردات کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے تفردات کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں غلط بات ہے کون ہے جو اللہ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام قرار دے جہنمیوں کی غزہ اتنی لذیذ ہوگی کیا اتنی اچھی غزہ ہوگی اتنا شاندار پھل وہ جہنمیوں کی غزہ بن جائے گا اور یہ دلیل کہاں سے آپ کو مل گئی ہے یہ آپ کو کہاں سے تقرر مل گیا اور کہاں سے آپ کو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ یہ سٹرابری ہے یہی زقوم ہے اسی کو زقوم کہا جائے یہ کہاں سے مل گیا تو بلکل غلط اور خلاف شریعت بات ہے ایسی باتوں سے احتراز کرنا ضروری ہے تعویز اور جادو کا علاج بتا دیں تعویز اور جادو کے مختلف علاج ہیں آخری جو چاروں قل قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا احتمام کریں منزل نام کی ایک کتاب ہے روزانہ اس پر ایک منزل کا احتمام کریں اسی طریقے سے مناجات مقبول اس کے اندر ہر ہر دن ہفتہ اتوار پیر ہر ہر دن کی ایک دعا ہے اس کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے اور کسی متبع سنت صحیح العقیدہ عامل سے بھی علاج کروا سکتے ہیں مفتی صاحب میں اپنی کمپنی میں کبھی کبھار جماعت کروا لیتا ہوں اچھی طرح تلاوت اور توجہ سے پڑھا لیتا ہوں لیکن جب اکیلہ پڑھتا ہوں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا جماعت کرانا اس طرح ریاکاری میں تو نہیں آتا نہیں اس طرح ریاکاری میں نہیں آتا البتہ جب آپ علیدہ پڑھیں تو علیدہ پڑھنے کے اندر بھی اس بات کا احتمام کریں کہ خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ پوری توجہ اور انہماد کے ساتھ نماز ادا کیا کریں میں نے اپنی خالہ کو تقریباً پانچ ہزار روپیہ زکاة دی تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس زیور ہے انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو کیا اس طرح میری زکاة ادا ہو جائے گی یہ بات ذہن میں رکھیں مسئلہ سمجھ نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے میں نے سونا رکھا ہوا ہے یا اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اس طرح یہ سونا اس خاتون کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے آپ کی خالہ ہی کی ملکیت میں ہے جب تک یہ سونا اس نے باقاعدہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے حوالے نہیں کر دیا تو یہ سونا آپ کی خالہ کی ملکیت میں رہا اور جب وہ ملکیت میں رہا تو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن حضرات فقہہ اے کرام نے یہاں ایک اور مسئلہ الگ سے بھی بیان کی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ زکاة دینے والا اگر پورے احتمام کے ساتھ یہ غور و فکر کر کے یہ سوچ کر کہ یہ شخص مستحق زکاة ہے اس غور و فکر کے بعد وہ کسی کو زکاة ادا کرتا ہے تو بس اس کی زکاة ادا ہو گئی لہذا آپ نے اگر خالہ کو ایک مرتبہ مستحق زکاة سمجھا اور آپ نے اس کو زکاة دے دی تو آپ کی زکاة ادا ہو گئی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی فریضہ ساقت ہو گیا البتہ دوسری طرف خالہ کے ذمہ شہران یہ لازم ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ جب اسے یہ بات پتا چل جائے اگر تو اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ زکاة کی رقم ہے تو بس ٹھیک ہے اس نے کھا پی لیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو پتا چل جائے کہ مجھے جو پیسہ دیا گیا تھا وہ زکاة کی رقم ہے تو پھر شہران اس پر لازم ہے کہ وہ یہ رقم آپ کو واپس کر دے امید ہے کہ مستحق زکاة میں آگیا ہوگا خلاصہ یہ آپ نے مستحق زکاة سمجھ کر کے رقم دی زکاة دی آپ کی زکاة ادا ہو گئی بس فریضہ ادا ہو گیا لیکن اگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے زکاة کے پیسے دیئے گئے ہیں تو پھر شہران ان پر لازم ہے کہ وہ یہ پیسے آپ کو واپس کریں اور اگر وہ آپ کو وہ پیسے واپس نہیں کرتیں تو آپ کی زکاة بہرحال ادا ہو گئی مفتی صاحب مجھے پوسٹ ملی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی بلی سے محبت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کا جھوٹے دودھ پی لیتے تھے اور اس کے جھوٹے پانی سے جس میں بلی نے مو ڈالا ہوتا تھا اس سے وضو کر لیتے تھے مجھے اس بات پر بہت حیرت وی دل کو یہ بات کچھ صحیح نہیں لگی آپ وضاعت فرما دیں فرح انوار نے کراچی سے پوچھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو کونسی بات ہے جو اچھی نہیں لگی اور اچھی نہ لگنے کا کیا سوال ہے اچھا لگنا یا اچھا نہ لگنا یہ تو دراصل ہمارے مزاجوں کا اور ہمارے ذہن کی بات ہے ہمارا ذہن اور ہمارا مزاج کیا کہتا ہے اس کے مطابق حدیث کو نہیں دیکھنا ہے اس کے مطابق قرآن کریم کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ قرآن کریم اور حدیث کے مطابق اپنے مزاج کو دیکھنا ہے میں اس پر ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ بھی بتا دوں سر سید عمد خان مرہوم نے ایک مرتبہ حت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے سر سید عمد خان مرہوم نے اپنی تفسیر کے اندر کئی معجزات انبیاء کا بھی انکار کیا ہے کہ چونکہ یہ عقل میں نہیں آتی بات لحاظرہ نے انکار کر دیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب خط میں لکھا اور فرمایا کہ آپ نے جو بات لکھی ہے بہت اچھی لکھی ہے مگر ذرا سا اس کو الٹا کر لیں یہ بات ذرا سا الٹی ہو جائے گی تو درست ہو جائے گی اس کو الٹا یوں کیا جائے عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ نہیں کہ شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے نا عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کسوٹی، تھرمامیٹر، معیار قرآن و سنت ہے میرا دماغ، آپ کا دماغ یہ میعار نہیں ہے ہمارا مزاج بھی میعار نہیں ہے مزاج کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا جو حدیث رسول نے بیان کر دیا اب مجھ کو اپنا ذہن اپنا مزاج قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے حالات کے مطابق نہ میں ڈھلوں گا نہ مزاج کے مطابق ڈھلوں گا نہ لا يخافون فِي لَهِ لَهُمْتَ الْاَحِمْ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے ڈھلوں گا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق اپنا مزاج بناوں گا میں تو حدیث کے مطابق چلوں گا میں تو قرآن کے مطابق چلوں گا تو یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی دل کو یہ بات صحیح نہیں لگی پہلے تو آپ اس کا علاج کریں یہ بات غلط ہے ہاں اب آپ یہ پوچھیں کہ کیا یہ واقعہ اسی طریقے سے ہے یا نہیں تو یہ واقعہ ابو دعوت کے اندر موجود ہے اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کا جھوٹا دودھ پی لیا کرتے تھے ایسا کسی حدیث کے اندر نہیں آیا صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے دودھ پی لیا تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ہاں پانی اس پانی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر بلی نے مور ڈالا ہوا ہے تو اس کے باوجود وہ پانی پاک ہے اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو نہیں لیکن وضو فرمایا تھا یہ روایت ابو دعوت کے اندر موجود ہے ابو دعوت جل نمبر ایک صفحہ گیارہ باب سور الحرہ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ بلی کا جھوٹا شرعن پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہہ نے جو شرعی اصول احادیث کی روح سے بیان کیا ہے وہ یہ کہ بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے ہاں خلاف اولہ ہے خلاف افضل ہے اور نبی ایک خلاف اولہ کام اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ امت کے سامنے جواز کا راستہ آئے امت کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے تو مکروع تنظیر اس کو قرار دیا گیا ہے خاص طور پہ حضرات فقہہ حنفیہ کی روح سے لیکن وہ پانی نا پاک نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا کوئی وضو کر لے گا تو شرعن اس کا وضو درست ہو جائے گا قاسم صاحب نے سویڈن سے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں بینک کے بغیر کوئی گھر نہیں خریدا جا سکتا ہر کوئی تین یا چار فیصد شرع سود کے ساتھ بینک سے قرض لیتا ہے بینک کے بغیر کوئی گھر اگر گھر خریدتا ہے تو تقریباً تین کمروں کا گھر پاکستانی ڈھائی کروڑ روپے میں لگتے ہیں اس صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے واضح طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سودی قرض لینا یا سود پر گھر خریدنا شرعان ناجائز ہے اب کچھ سوکال دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سود دینا جائز ہے اور سود لینا ناجائز نہیں ہے اس کی منجائش ہونے چاہیے غلط بات ہے فضول بات ہے سویڈن ہو یا کینیڈا وغیرہ وہاں پر ظاہر ہے کہ گھروں کا یہ واقعی معاملہ ہے مگر سودی قرض کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے فائنانس کروا کر کے گھر خریدنا یا لینا شرعان ناجائز ہے حرام ہے سود کی انوالمنٹ ہے اس سے احتراز کرنا شرعان لازم اور ضروری ہے رہ گئی یہ بات کہ پھر کیا کریں تو قرائے کے مکان میں بھی رہ سکتے ہیں قرائے کے مکان میں رہیں نمبر ایک حل نمبر دو حل یہ اللہ نے اگر زیادہ پیسہ دیا ہے تو پھر خود بغیر بینک کے انوالمنٹ کے خریدیں تو ٹھیک ہے یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ ڈھائی کروڑ روپے لگتے ہیں تو اگر اللہ نے فراوانی دیئے تو اس طرح خود خریدنے اور بینک کے انوالمنٹ نہ کریں دو حل تیسرا حل یہ ہے کہ آپ بینک کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو ذرا جا کر سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ لون والا طریقہ اختیار نہ کریں یعنی میں نے اگر دس لاکھ روپے کا گھر لینا ہے تو ایسا نہ کریں کہ آپ مجھے دس لاکھ روپے کا لون دے دیں اور دس لاکھ روپے کا لون لے کر کہ میں جا کر گھر خریدوں اور پھر دس کے بجائے میں آپ کو گیارہ لاکھ دوں تو ظاہر ہے کہ یہ تو گیارہ لاکھ سود ہو جائے گا جو کہ شرعان حرام ہے ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت یہ اللاؤڈ نہیں ہے اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ میرے لیے گھر خریدیں وہ ایک گھر خریدیں اور نقد میں خریدیں بینک کے پاس پیسہ ہے وہ جو آپ کو لون دے رہا ہے تو وہ خود خرید رہے جب وہ خرید رہے تو خریدنے کے بعد وہی گھر آپ کو ادھار میں مہنگے داموں کے اندر بیچ دیں وہ جو سود اس نے اس طریقے سے لینا ہے کہ لون لے کر کے آپ کو لون دے دے اور اس کے اوپر وہ سود لے وہ تو حرام ہیں ہاں وہ سیل اینڈ پرچیز کریں سیل اینڈ پرچیز کا طریقہ یہی ہے کہ وہ باقیدہ ایک مکان کو خریدے دس لاکھ روپے کا بینک نے مکان خرید ریا اب قسطوں پر وہ مکان آپ کو گیارہ لاکھ میں بیچ لے بارہ لاکھ میں بیچ لے یہ میں نے بہت مختصر طریقہ بتایا ہے باقی ہر ملک کے اندر شریعہ ایڈوائزری بورڈ کئی اسلامی بینکوں کے اندر موجود ہیں ان اسلامی بینکوں کے جو اہل فتوہ علماء کرام اور شریعہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں امید دے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا محمد جمید صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے اگر جماعت کھڑی ہو جائے اس دوران وضو کرنے والا جماعت کے حصول کے لیے صرف وضو کے فرائض پر اقتفا کر سکتا ہے سنتوں کو چھوڑ کر جی ہاں کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر امامت کراتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ قطرہ نکل چکا ہے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر تو شک ہے یا صرف گمان ہے تو شک اور گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ بات تو واضح طور پر ہاں اگر قطرہ نکلنے کا یقین ہو غالب گمان ہو ستر فیصد اسی فیصد آپ کو یعنی اتنا غالب گمان ہے اتنا یقین ہے کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ قسم کھا کر کے بھی کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قطرہ نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا ایسی صورت میں آپ کو جانا ہوگا اور جا کر کے آپ صرف پورا کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے شلوار کا سامنے کا حصہ دھویں اور سامنے کا حصہ دھو کر کے آپ باقاعدہ وضو کر کے آپ نماز آ کر کے ادا کریں آپ نے برمہ کے مسلمانوں کے لئے اب تک کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں یہ صرف میرے کرنے کا کام نہیں ہے آپ کی بھی کرنے کا کام ہے ہم ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں دعائیں کرنی چاہیے اپنے طور پر جس میدان جس فورم جس حد تک آواز اٹھانی چاہیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے مالی مدد کرنے کا کوئی راستہ ملے ذرہ برابر اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے ان کی بھرپور مالی مدد کرنی چاہیے میاں مار کے مسلمانوں کے لئے بھی اور حلب سیریہ کے مسلمانوں کے لئے بھی چار رکعت والی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد صورت ملانا واجب ہے لیکن اگر کچھ تیسری رکعت میں بھی صحوان صورت پڑھ لے تو کیا سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی تیسری رکعت میں صورت ملانے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اگر تیسری رکعت میں بھی اگر کسی نے صورت ملانے لی تو اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا ناپاکی کی حالت میں قرآنی دعائیں جیسے کہ آیت القرصی وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور وہ آیات جو قرآنی دعا پر مشتمل ہوں جیسے رب بنا آتینا فی الدنیا تو وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی دو سنتوں کے نیت کیسے کریں جیسے عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں سنت کے مطابق سنت کے لیے مطلق نماز کی نیت کرنا کافی ہے میں قطر میں کام کرتا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ ہم ہنفی ہیں اور یہ لوگ شافی ہنبلی ہیں شبہ اثر کے وقت میں ان کے اثر کا وقت جلدی داخل ہو جاتا ہے کیا ہم یہاں پر اثر کے وقت میں زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ فقہ ہنفی کے مطابق اثر کے وقت دیر سے داخل ہوتا ہے اگر کوئی دوسری مسجد ہو جہاں پر اپنے مقررہ وقت پر نماز ہوتی ہو تو پھر وہاں جا کر اثر کے نماز پڑھیں اور اگر دوسری مسجد نہ ہو تو پھر جماعت نہ چھوڑیں جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ مثل اول پر پہلے ہونے والی جماعت میں یہ شریک ہو جائیں کیونکہ اس میں بھی احناف کے بہرحال دو قول ہیں ایک قول یہ ہے دوسرا یہ قول بھی ہے اس لیے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے ایک سوال پوچھا گیا یہ گالیاں دینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں تو گالیاں دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا چاہے زبان سے دے یا دل سے لیکن یہ ہے کہ گالیاں دینا حرام ہے گالم گلوچ اختیار کرنا حرام ہے ناجائز ہے کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے اور اس کو قتل کرنا تو کفریہ کام ہے اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سارے سوالات آج کی نشست میں آبدرات کی طرف سے آئے ہیں تاہم آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں آئندہ اتوار کو انشاءاللہ آپ کے آج کے سوالات اور جو کچھ پچھلے سوالات باقی رہ گئے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ